ارے اگر گھر واپس چاہیئے تھا تو ہمیں بتائی دیتے ہم اپنی بچی کے صدقے میں اس کھنڈر کو واپس دے دیتے ہیں بس کر دے چچی جان اب آپ ہاتھ سے آگے بڑھنی ہیں میں تو علاج کے لیے صرف پندرہ لاکھ چاہیئے تھے اور باقی جتنے پیسے بچنے تھے اس سے میں نے ہادیہ کو فلیڈ لے کر دینا تھا اب اگر کچھ دینا ہے نا تو طلاق دو اور یہ قصہ ختم کرو یہ کوئی قصہ نہیں ہے رشتہ ہے دو دلوں کے درمیان رشتہ ہے ایسے کیسے ختم ہو سکتا ہے ارے تم نا پہلے اپنے باپ کے دل کی فکر کرو جس کی وجہ سے نا تم نے میری بچی کا گھر بیچ دیا ہے اور حد سے اگر کوئی آگے بڑھا ہے نا وہ تم بڑھے ہو ارے پہلے میری بچی کو پسایا پھر اسے گھر دیا اور بہانہ بنا کے گھر بھی واپس لے لیا یہ کیا طریقہ ہوتا ہے مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی حاشن اللہ اپنا بھی کوئی ایسے کرتا ہے کبھی ارے مجھے تو ان سب سے یہی امید تھی کون سے آپ کے سگے ہیں کہ یہ لحاظ کرتے ہیں آپ کا چچا جان میں بہت مجبور تھا اببو کا فوری علاج کروانا تھا رکم کی ذوتی اور اس گھر کو بیچنے کے لابہ میں پاس آخر کوئی چاہ رہا نہیں واہ دھوکے سے رکم چاہیئے تھے کیا ارے آج ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے کل تو تم کسی کا گلہ کار دوگے میں معافی چاہتا ہوں بچے جس بات میں آ کر غلط فیصلہ کر جاتے ہیں دیکھیں میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں آپ ہمیں معاف کرتے ہیں معاف تو اب آپ ہمیں کرتے ہیں خدا کے واسطے بس کر دے چچی جان آپ یہ باتوں پہ باتیں کیوں سنائی جا رہی ہے میرے ابو کو کیوں بیزت کر رہی ہیں انہیں میں نے مان تو لیا ہے کہ غلطی میری تھی تو اس میں میرے ابو کا کیا قصور ہے ارے ہم تم جیسے دھوکے باز لڑکے کے ساتھ تھا اپنی بچے کو نہیں چھوڑ سکتے ارے آپ تو اٹھے نا کیا بھائی کے گھٹنے سے لگ کے بیٹھے رہیں گے آپ میری بات تو سنو ارے میں نے کچھ نہیں سننا یا تو اس گھر کے کاغذات واپس کریں یا اس رشتے کو ختم سمجھا ٹھیک ہے اگر آپ لوگوں نے یہ رشتہ محبت خلوص سے نہیں بلکہ پیسے اور لالچ پہ چھوڑا تو میں خود اس رشتے کو ختم کرتا ہوں نہیں چاہیے مجھے ایسا رشتہ ابھی میرے لیے میرے ابو کی زندگی سے زیادہ ہے ہم کوئی چیز نہیں ہے ہرشم بس ابو بس پرداش کے لیے میں نے ان کی بکواس میں نے جو کچھ بھی کیا انتہائی مجبوری میں کی ٹھیک ہے آپ جو کچھ بھی کر رہی ہیں صرف وہ صرف لالچ میں کر رہی ہیں ارے آپ سن رہے ہیں کس بتمیزی سے بات کر رہے ہیں یہ عزت ہے میری اس گھر میں سمجھائیں ان لوگوں کو کچھ ایک تو تم نے غلط حرکت کی اب بتمیزی بھی کر رہے ہیں اگر تمہیں گھر کے کاغذات چاہیے تھے تو ہم بڑوں سے بات کر دیں کیوں چوری چھپے گے ارے بس بس میں نے ایسے دھوکے باز لڑکے سے اپنی بچی کا رشتہ نہیں کرنا بس سمجھے کہ یہ رشتہ ختم طلاق کے کاغذات مل جائیں گے بھار میں جائیں آپ سب اے 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 کیا عبیب اپنی آپ کو سب کھا لے اے کیا کیا کر لیا عاشم تمہیں یہ سب تم نے ٹھیک نہیں کیا مجھے زیوت تھی پیسو کی ابو اور تم نے حادیہ سے مان لیا بیوی کو دیا جاتا ہے عاشم اس سے کچھ لیا نہیں جاتا تم نے ایک چیز اس کو دی اور وہ بھی واپس لے لیا جاؤ اسے گھر کی کاغذات فوراً واپس کرو اب وہ میں اپریشن کی ٹیٹ لے چکا ہوں گھر کا سودہ ہو چکا ہے اور اور مجھے ہر صورت میں آپ کی جان بچانی ہے ایسی زندگی ملنے سے تو بہتر ہے کہ میں مر جاؤ کیسی باتیں کر رہے ہیں تم نے میرا دل دکھایا ہے عاشم سیلی رویانسی موسیقی موسیقی اسی در مگنات فرمی dejسے موسیقی سن لیا اپنے ہاشم کے الفاظ کیسے نکل رہے ہیں اس کے مو سے ابھی ہے جی امی اسی کے زبان بولوں گی اور کیوں نہ بول وہ میرا شوہر اور آپ مجھے نہیں روز سکتی اس کا ساتھ دینی سکتی مکر اب آپ دیکھیں آپ کے والیتی کنڈیشن ایسی نہیں ہے کہ ان کے اپریشن کو پچیس اے دیلی گیا جا سکے یادین کا اپریشن میں جلسل کرنا ہوگا اب آج ہی پیمون جمع کروا دوں آج جی آج ہی ہلو ہلو ہاشم کیسے ہیں تایب کیسے ہوں تمہاری امی نے تو انہیں مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوپا کیا ہوا ہادیہ گھر بکنے کا ایشو اٹھا کر جانتی ہو تمہاری تمہاری امی نے کتنا زلیل کیا ہے میرے والدین کو اسی لئے امی وہاں پہ گئی قسم سے مہاشم میں نے کوئی بات نہیں کیا یہ سب اس پرگیس کی لگائی ہو یاد اسی نے بھڑکایا امی ہادیہ میں نہیں جانتا کہ یہ آگ کس نے لگائی ہے لیکن مجھے مجھے ہمارا یہ ریچتہ ختم ہوتا ہوا دکھائی دے رہا کیسی باتیں گھر ہو دیئی تو پھر کیا کہوں کیا کہوں میں آ دیا تواری امی نے ساف ساف الفاظوں میں دھمکی دیئے اگر میں نے انہیں گھر کے کاغذات نہ دیئے تو تو مجھے تمہیں تلاک دینی پڑے گی تو تو گھر کے کاغذات واپس کرنا تو اب میرے اختیار میں نہیں ہے سو مجھے اچھا بہی بہی اللہ کتی جلدی تم لوگ واپس آگئے عدیب ٹھیک تو تھا خریت تھی مہی تو اسے پوچھ لیا تھا تم نے ارے ایسے ویسے پوچھا ہے کہ پوری زندگی آد رکھیں گے امی کیا کہا ہے آپ نے تائے اببو اور تائے امی سے کیا کہا ہے میں نے امی آپ ہوتی کاؤنے بولنے والی میں نے خود ہاشم کو گھر کے پیپرز دیئے تھی میں تائے اببو کو اس طرح بیبت مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی سن لیا آپ نے ہاشم کے الفاظ کیسے نکل رہے اس کے مو سے ابھی ہے جی امی اسی کے زبان بولوں دی اور کیوں نہ بول وہ میرا شوہر اور آپ مجھے نہیں روز سکتی اس کا ساتھ دینے عدیہ تو میں تمید نہیں اپنی ماں سے بات کرنی تھی ام سوری اببو لیکن آپ بھی دیکھیں یہ کیسی ماں ہیں جو اپنی بیٹی کی طلاق کی بات کریں اببو میں ہاشم کے علاوہ اور کسی سے شادی نہیں کریں ہاں اور اب تو میں یہ شادی کبھی نہیں ہونے دوں گا دادی دیکھیں نا اس کا شعور ہے کوئی مجھے بھی تو بتاؤ ہوا کیا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں آپ کی لادلی نے گھر کے غاغذات ہاشم کے ہاتھ میں پیش کر دی ہیں اور اس کے باپ کی بیماری کا بہانہ استعمال کر کے گھر غڑپ کر دی ہے پورا امچھے غلط بات ہے چاہے تمہیں یہ چھیک ہو لیکن تمہارا عمل صحیح نہیں ہے دیکھو یہ بات بڑوں کے سلاہ مشروع سے بھی کی جا سکتی تھی تادی آپ انہیں جانتی ہیں نا اگر انہیں پتا ہوتا کہ تایا بو کی اپریشن کے لئے اپریشن کے لئے پیش دے رہے ہیں تو کیا یہ کبھی کبھی نہیں مانتی ہی سن لیا اپنے کیا کہ کے گئی ہے گھر بیجتی ہے لڑکے کے پاس نوکری نہیں ہے بدتمیز ہے بدزوک ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنی بیٹی اس سے شاہدی کرا دوں کبھی نہیں ہوگی ارے آپ داب مجھ سا تھوک دو نا اب حاشم کہہ رہا ہے کہ میں بہت بڑا گھر بنا کے دوں گا اور آگے پوری زندگی پڑی گئی ہے بڑا سا گھر بنائے گا ارے اس کی اوقات ہے کہ چھوٹا سا بھی گھر بنا کے دے اسے اب آپ دونوں کان کھول کے سن لیں میں یہ رکھ ستی کبھی نہیں ہونے دوں گی لیکن وہ پسند کرتی ہے حاشم کو تو کلو کہہ گی کہ میں نے کھوے میں چھلایاں مارنی ہے تو ہم اس کو کھوے میں دھکا دیں گے کیا یہ نہیں ہوگا آپ کا تم یہ بات کیوں بھول جاتی ہو کہ تم نے صرف رشتہ نہیں کیا نکاح کیا اپنی بیٹی کا ارے خانہ میں آپ کی یہ مہربانی کیسے بھول سکتی ہوں ارے وہ اتنے گھٹی اور بغیرت لوگیں اب میں یہ رکھ ستی کبھی نہیں ہونے دوں گی آپ لوگ کان کھول کے سن لیں موسیقی 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 ری فاظتہ ہو لوگ موسیقی ست رنگیوں میں جاگتے رنگوں کی داستان چاہت کے نرم سے جھپے پاہش کا آسما نظروں سے تھوڑی درور ہے غیروں کے داملا لیکن وہ میرا عشق ہے لیکن وہ میری عشق ہے بادیا گھر بکنے کا ایشو اٹھا کر جانتی ہو تمہاری تمہاری امی نے کتنا زلیل کیا ہے میرے والدہ ان کو تمہاری امی نے صاف صاف الفاظوں میں دھمکی دیئے اگر میں نے انہیں گھر کے کانگزہ اپنا دیئے تو تو انہوں سے تمہیں طلاق دینی بڑھی گی کسے فون کر رہے ہو وہ بھائی جان کی خیریت معلوم کرنا چاہتے ہیں کیوں انہوں نے جو ہمارے ساتھ کیا اس کے بعد ان کی خیریت ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے امی جو آپ کے دماغ میں چل رہا ہے میں اچھے سے جانتی اور میں ایسا کچھ نہیں کروں گی بکواز بند کرو آپ کو کیا لگتا ہے آپ مجھ پہ زبردستی کریں گی اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گی سن رہے ہیں آپ آپ کی بیٹی کی زبان پر کتنی نفرت ہے ہمارے لیے یہ سب ہاشم کا کیا کرائے ہیں امی ہاشم پر الزام لگانا بند کر دیں آپ پہلے بھی ہاشم سے چڑھتی دی آپ کو کبھی وہ پسند ہی نہیں تھا اور آپ کے اس دو فر بھانجے کے پاس جب سے پیسہ آیا ہے نا سب سے آپ ہاشم سے اور زیادہ چڑھنے لگی ہیں میں نے کہا نا بکواز بند کرو اپنی تو نہیں ہوں گی میں خاموش امی آپ یہ سب کچھ اپنی لالچ میں کر رہی ہیں آپ کو میری ذرہ بھی پرواہ نہیں ہے کیا آپ کی آنکھ اوپر اس پرویس کی دولت کا پردہ پڑ گیا ہے سن پرے ماں کو لالچی کہہ رہی ہے ایک میں ہوں ایسے لالچی لوگوں سے بچانے کی کوشش میں ہوں دیکھ لیں آپ ہاتھیا اپنے کمرے میں جاؤ اپو پلیز اپنے کمرے میں جاؤ ہاتھیا دیکھ لیں آپ نے اپنی بیٹی کو ہرے میں کہتی ہوں اپنے بھائی جان کو ابھی فون کر کے کہیں کہ طلاق کے کاغذات بھیجیں اتنا کچھ کہہ کے آئی تھی میں اس دن کیوں نہیں بھیجے ابھی تک انہوں نے آپ دب پاگل مت بنو پاگل میں نہیں پاگل آپ ہیں آپ کو کچھ نظر ہی نہیں آرہا کہ کر کے آ رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ چلو ہاشم نے مجبوری میں کاغذات لے لی تھے ہاتھیا سے لیکن حبیب بھائی نے ابھی تک فون کر کے واپس کیوں نہیں کیا ہمیں ہاں ارے حالانکہ میں دھمکی دے کے آئی تھی اس لیے واپس نہیں کیا کہ ان کو پتا ہے کہ ہمارا جو بے وکوب بھائی ہے نا وہ کچھ نہیں کہہ گا ہم سے آرے حجمل انہیں ہاتھیا سے کوئی لگاؤ نہیں ہے خدا کے واسطے ہماری بچی کو جھنجھر سے نکال دونا جو ڈاکٹر صاحب آپ نے تو پچیس تاریخ بولی تھی نا مگر اب آپ دیکھیں آپ کے والیتی کنڈیشن ایسی نہیں ہے کہ ان کے آپریشن کو پچیس تاریخ ڈیلے گیا جا سکے یاد ان کے آپریشن میں جلسل کرنا ہوگا آپ آج ہی پیمون جمع کروا دوں آج جی آج ہی میں آپ کو فرم دیتا ہوں آپ یہ فیل کرتے جائیں اسکیس می یہ فرم ہلو مصو صاحب میں آپ سے ابھی مننا چاہتا ہوں جی میں بھی آتا ہوں آدھیا آج دو ہماری قسمت کھل گئی آدھیا نے خود ہمیں فون کیا زیادہ بک بک کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے تمہیں صرف یہ کہنے کے لئے فون کیا ہے کہ جو تم سوچ رہے ہو وہ میں کبھی نہیں ہونے دوں گی اچھا چر چر کیا سوچ رہو مہے یہ بھی لو کچھ خدا چنہ تم نے امی کو گھر کے کاغذات کے بارے میں بتا کر اچھا نہیں کیا میرے اور حاشم کے رشتے پر آنچ آئی نا تو یاد رکھنا فائدہ تمہیں بھی کچھ نہیں ہوگا کچھ سکتا تو پرویز صاحب لگتا ہے کہ خالا نے ان دولوں پر بم پوڑ دیا شادی نہیں ہونے دیکھنی پوڑا جو ابھی آجمل ہماری شادی ہوگی ضرور میں جب ہم آشم سمیں مجھ سمیں حاشم پلیز امی کی باتوں کو سیرس مت لئے اگر تم نے مجھے خود سے جدا کیے تو میں مر جاؤں گی تمہیں کسی سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے میں ہر حال میں تمہارے ساتھ ہوں تم میری بیوی ہو تمہیں کوئی بھی مجھ سے جدا نہیں کر سکتا تم پریشان مت ہو آج پیسو کا انتظام ہو جائے گا پس ایک بار اببو کا آپریشن ہو جائے پھر میں سب کچھ سمبھال دوں گا بس تم مجھ پر بھروسہ رکھو موسیقی 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 رہے ہیں اور جی کافی رہ سے میرے پاپ بیٹھے ہوئے ہیں جی آپ آ رہے ہیں آ رہے ہیں اسلام علیکم پرمید صاحب اسلام علیکم کیسے یہاں تم نہیں آپ کا بڑا آدمی ہوں میں تمہاری طرح کا غریب نہیں اور میں تو ویسے بھی یہاں تمہاری مدد کرنے کے لئے آئے ہوں تمہارا وہ گھر قریدنے آئے ہوں تمہیں تو میں یہ گھر ہرکیس نہیں پیچھوں گا مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تمہارا وہ کھنڈر نمہ گھر قریدنے کا وہ تو اپنے یہ مسعود صاحب جو ہیں انہوں نے تمہاری مفلسی مجبوری غربت سب کی کہانیاں سنائیں مجھے اور مجھے تم پر ترس آگیا مسعود صاحب مجھے یہ گھر اس شخص کو نہیں بیچنا آپ پلیس میری فائل واپس کریں اچھا آپ میری بات سنیں آپ پلیس ادھر آئیں ادھر آئیں میری بات سنیں اے عاشم صاحب عجیب بات کر لے اتنی جلدی اتنی اچھی کیمند آپ کو نہیں ملے گی اور یاد رکھیں ایک بات اگر یہ ڈیل کینسل ہو گئی نا تو ایک مہینہ اور لگ جائے گا اس کو بکنے پیس گھڑیا اپنی کو اپنا گھر ہر کسی بیچو گا گھر کوئی بھی خریدے آپ کو اس وقت پیسوں کی ضرورت ہے اپنی ضرورت کو دیکھیں اس وقت مسعود صاحب دیکھیں سچی بات ہے آپ بلا وضع اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں تو بیکار آدمی ہے کوئی کام کاج بھی نہیں ہے میں مسروف آدمی ہوں سر مجھے ان جانے دیجئے پلیز 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 بیٹھیں آپ میں آپ کے لئے تھنڈا مگ آتا ہوں پلیز بیٹھیں تھنڈا گرم کیا کرنا ہے نہیں نا مسوط صاحب بات کو سمجھنے کی کوشش کریں جس کام کی شروعات میں اتنی بک بک چک چک ہو جائے وہ کام بیسے بھی نہیں کرنا چاہیے دیکھیں بنی بتائے ڈیل خراب ہو جائے گی سمجھے کریں بات کو اچھا چلے اگر آپ اتنا اسرار کر رہے ہیں تو میں سوچ سکتا ہوں اس بارے میں لیکن لیکن اب میری ایک شرط ہے شرط وہ کیا آپ ذرا دو منٹ کے لئے باہر جائیں گے ہم آپس میں بات کر لیں شون 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 تو تم بھی تو ایک دم ہتھے سے ہو کر گئی تھی اور بے بہا کی سنا ڈالیں تم نے کچھ تو لحاظ کیا ہوتا آخر کو وہ تمہاری ماں ہے تادی مجھ سے برداشت نہیں ہوا میں کیا کرتی بس تو پھر یہ برداشت کر لو اور دیکھ لیا رب اپنے جذباتی پن کا انجام تمہیں حادیہ کو طلاق دے لیے مجھ سے بہت زیادن بہرے چرد تو منسے یہ بکواس کرو میں چھل گو میں لے جاں میں چھل گو میں لے جاں میں لے جاں مجھل گو مجھل گو مجھل گو کیا ہوا دیکھیں نا رادی ہم میں کچھ کھا نہیں رہی ہیں کچھ بات نہیں کر رہی ہیں سمجھ ہی نہیں آرہا حیرت کی بات ہے کہ تمہاری ماں تو ان لوگوں میں سے ہے نہیں جو کھانا کھانا چھوڑتے ہیں رادی اب آپ ہی ایک بات بتائیں انسان گھر پہ ڈسکس کرتا ہے بات چیت کرتا ہے کہ نہیں نہیں کچھ نہیں بات کی انہوں نے بس ماں جا کے تماشا کھڑا کر دیا حادیہ اگر تمہاری ماں نے کوئی غلط بات کی بھی تھی تو تم بھی تو ایک دم ہتھیں سے اکڑ گئی تھی اور بے بہا کی سنا ڈالی تم نے کچھ تو نحاظ کیا ہوتا آخر کو وہ تمہاری ماں ہے تادی مجھ سے برداشت نہیں ہوا میں کیا کرتی تو پھر یہ برداشت کر لو اور دیکھ لیا نا اپنے جذباتی پن کا انجام چھو تادی ہمیں مان تو جائیں گی تم منا کے تو دیکھو مان جائے گی وہ ماں ہے تمہاری اولاد سے بہت دیر تک ناراض نہیں رہ سکتی مسلہ کرے مان چاہم بابی میں تمہارے گھر کی مارکٹ ویلیو سے بہت زیادہ قیمت لگانے کے لئے تیار ہوں میں دھوں گا یہ پیسے سمجھ سکتا مجھے نیچا دکھانے کے لئے مجھے زلیل کرنے کے لئے اور تمہارا مقصد بھی کیا ہو سکتا ہے تمہیں نیچا دکھانے کے لئے تمہیں نیچا دکھانا تو میری جھکی کا کام ہے اصل بات یہ ہے کہ تم نے ایک ایسی چیز پر اپنا حق جمع رکھا ہے جو تم نے مجھ سے جھینی تھی اس پر میرا حق تھا اور تم بے جاؤ اس پر اپنا حق جمعی بیٹھو بس اگر تم اس سے ڈسپردار ہو جاؤ چھوڑ دو اس کو تو میں تمہاری مو مانگی کی مر دوں گا کیا مطلب مطلب یہ کہ تمہیں حادیہ کو طلاق دے لیے اپنی جھرت کہ تم اس سے یہ بکواس کرو کیا ہو گیا تم بے وکوف آدمی طولت میں بڑی طاقت ہوتی ہے جو طولت مند ہوتا ہے نا سب کچھ کر سکتا ہے تم پھیرے غریب آدمی تمہاری اپنی جھرت کہ تم میرا گرے بل پکر ہیں میرا برینڈڈ سوٹ انہیں تو کبھی ہاتھ بھی نہیں لگایا ہوگا دیکھو بات سیدھی سی اگر تو تم نے یہ گھر اپنا بکوانا ہے تو میری یہ شرط ماننی پڑی گا نہیں مانو گے تو بھی تمہاری مرضی ہے میں نہیں خریدوں گا ٹھیک ہے موسیقی موسیقی لائے میں صاف کر دوں گا نہیں میں خود ہی کر لوں گی موسیقی موسیقی کٹو کس بات کی مافیا مانگ رہی ہو تم نے کیا ہی کیا ہے میں ہوں تمہاری کسوروار جگہ جگہ میں تمہارے لڑتی ہوں لوگوں سے تمہارے لیے مافیا مانگتی رہتی ہوں گلتیا تو میری ہیں ساری ہاں مجھ میں ہی گلتی ہوگی کسی غیر آدمی کی وجہ سے میری بیٹی مجھی سے لڑتی ہے دیکھیں امی آپ کیسی باتیں کرتی ہیں امی وہ میرا شوہر ہے آپ کا داماد ہے غیر نہیں ہے کیا کہ ہے شوہر ہے تمہارا کتاب بے غیرت شوہر ہے بیوی کے جائداد بیشتی اور اس کے بعد اسی کے ماں باپ کو آنکھیں دکھاتا ہے امی دیکھیں آپ نے بھی کچھ ٹھیک نہیں کیا ہے ایک دفعہ وہاں جانے سے پہلے مجھ سے بات تو کرنی چاہیے تھی کہ اس نے مجھ سے پیپرز چھینے تو نہیں تھے میں نے خود دیئے تھے ہرے میں تم سے کیا بات کرتی یہ سب کرنے سے پہلے تم نے مجھ سے بات کی تھی ہرے وہ تو شکر ہے بچارے پرویز نے مجھے سب بتا دیا فرنہ آج دن تک پتہ نہیں کہاں سے کہاں بات چلی جاتی پرویز کو تو ذرا بھی شرم نہیں آتی ہے امی پتہ نہیں اسے کیا مزہ آتا ہے دوسروں کے گھروں میں فساد پیدا کرنے میں چالیں ہی سب اس کی واہ اسے شرم نہیں آتی ہے ہے بیٹا اور تمہیں بڑی شرم آتی ہے ماں کی علماری سے کاغذات چوری کرنے سے پہلے تمہیں شرم آئی تھی اٹھا کے اس گھٹیاں آدمی کو کاغذات دے دیا تمہیں تب شرم آئی تھی امی وہ پرویز ہے نا اس کی باتیں اگر آپ سنتی رہینا تو کبھی بھی گھر میں سکون نہیں آئے گا ایک وہ ہی تو بیچارہ ہے جس کی وجہ سے میری زندگی میں سکون ہے تم لوگوں نے تو قسم کھائی ہوئی کہ مجھے تم لوگ تانگیں رکھ ہوگے امی پریشان ہم نہیں کرتے آپ کو وہ پرویز پریشان کر رہا ہے آپ کو چالیں ہیں سب اس کی خبردار آئندہ تم نے پرویز خلاف کچھ بھی نہیں کہنا آپ سے ٹھیک ہے امی اب میں اس کے خلاف آپ سے کوئی بات نہیں کروں گی لیکن اب میں اسی سے بات کروں گی امی جی اب میں کیا یہ تو اببو کی طویت ٹھیک تھی ہے کیوں چانک کیسے تم ٹھیک کیا رہو بیٹا صبح کافی بہتر میں احسوس کر رہا ڈاکٹر فوراں آپریشن کرنا چاہتے مگر اس سے پہلے ایڈوانس جما کرنا ہوگا اب فگر مت کیجئے میں میں آتا ہوں ٹھیک ہو جائے گا سب بات جو نہیں مانتے تمہیں بات جو نہیں مانتے تمہیں مصود صاحب میرا خیال آپ کے ڈیل ہو گئی ہے مجھے ان صاحب کو کوئی گھر نہیں بیچنا آپ پلیز آج کے آج ہی نیا گاگ ڈنڈی ہو مجھے رکم دلوائیں گے ماشم صاحب عجیب بات کر رہے ہیں آپ یہ ڈیل کو فرش ٹیو کی ڈیل دوڑی ہے جو گندے دو گندے میں ہو جائے گی لیکن اس ڈیل میں بھی دو ہفتے لگ گئے اور یاد رکھیں کہ یہ ڈیل دوبارہ ہوئی نا تو میں نہیں لگ سکتا ہے آہ فون آ رہا ہے آہ خادیا کا فون ہے پتہ ہے کہ جب سب چار پیسے جیب میں آیا ہے نا اسے بھی اچھا لگنا شروع ہو گیا ہائی بی بی کیسی ہو غلیز انسان شرم نہیں آتی تمہیں دوسرے کی بیوی سے اس طرح بات کرتے ہوئے ارے نہیں آدیا بی بی تم نے بلکل صحیح وقت پر فون کیا میں جتنا بھی بیزی ہوں تمہارے لئے تو میرے پاس ٹائم اے ٹائم ہے ٹائم؟ اپنا فالتو ٹائم اپنے پاس ہی رکھو اور ڈھونڈ لو کوئی ٹائم پاس جس کے ساتھ ٹائم پاس کرتے رہنا میرا پیچھا چھوڑ دو آرے بابا مااف کر دو نا میں مانتا ہوں غلطی میری ہے جو میں تمہیں تمہاری مرضی کا گفت نہیں دے سکا آدیا بی بی پرامیس میں تمہیں خود لے کر جاؤں گا اپنے ساتھ اور جو تمہیں چاہیے سب دلواؤں میں تمہارے ساتھ جنت نہ جاؤں تم بازار کی بات کر رہے ہو سنو میرے اور ہاشم کے بیچ میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں کہاں نا میرا سب کچھ تمہارا ہے مجھ میں ایک دیوار تھی نا ہمارے بیچ میں وہ بس گرنے والی ہے پھر صرف میں اور تم ہوں گے بس میری پلیز اتنی ٹینشن مت لیا کرو تم ہونا میرا احساس کرنے کے لئے احساس؟ احساس کریں میری جوتی سمجھیں پیلی یہ لگتا ہے تمہیں اس لئے ایسی بہکی بہکی باتیں کیا جا رہے ہیں دیکھو میں نے فون صرف تمہیں اس لئے کیا ہے کہ ارے تم نہ بھی بتاؤ نا تو سمجھو میں تمہاری بات سمجھ جاتا بس وہ ڈائیمنڈ رنگ اب بس تمہارے پاس آنے ہی والی ہے ہم دونوں اکٹھے جائیں گے بابا اور اس کی پیمنٹ کر کے آئیں گے اور تم اچھی طرح جانتی ہو پانچھے لاکھ روپیا تو میں بس جھون کر کے تم پر لٹا سکتا ہوں بس تم مجھے اسی طرح پیار کرتی رہے خلیص کمینے انسان جو بھی ہوں جیسا بھی ہوں تمہارا ہی ہوں بے بی کیا؟ سب لوگ کھڑے ہیں میں اوکی ای لف یو ٹو بائے بائے کتنے بیغیرت مارے ہوں گے جب یہ پیدا ہوا ہے بات کرنے کے لایق نہیں کمینہ غلیز انسان میری ہونے والی منگیتر کا پون تھا ناراض ہو رہی تھی مجھ سے کہ ڈائیمنڈ رنگ دلوانے کا بادہ کیا تھا لیکن وقت نہ ہونے کی وجہ سے دلوائیں نہیں سکا اب دیکھئے نا میں ان مسئیبتوں میں پڑا ہوں اور یہاں پر ہاشم سا بگ زائع کر رہے ہیں میرا خیال ہے یہ موڈ میں نہیں ہے گھر بیچنے کے تو مجھے اجازت دیجئے بس میں چھلتا ہوں شی امیر آپ پریشان ہوتا ہوں میں میں آ رہا ہوں اچھا جی اجازت دے وہ لمبی بات ہے کوئی رکو مجھے مجھے تمہاری یہ ٹیل منزور ہوں مجھے تمہاری یہ ٹیل منزور ہوں ارے آپ کہیں جا رہے ہیں کہا کہا حدیب بھائی کے باس کیا آپ بھول گے انہوں نے ہمارے ساتھ کیا 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 ان کی طویعت خراب ہے بھابی نے میسیج کر کے بلوایا پیغام آیا ہے نا مافی نامہ تو نہیں آیا نا ان کا آپ جا سمجھنے کی کوشش کریں وہ شدید بیمار ہے آج ان کے دل کا آپریشن بھی اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی ہر وقت جھگڑنا شروع کر دیتی ہوں اممہ آپ چل رہی ہیں ہرے غزب خدا آکا میرے مطلب ہے کوئی بھی کسی بھی بخت کچھ بھی کر لے ہمارے ساتھ ہم تو تیاری میں رہتے ہیں لبیک کہنے کے لیے بیٹی کو فون آتا ہے تو وہ گھر کے آزات اٹھا کے ان کو واپس کر دیتی ہے آپ کو فون آتا ہے تو آپ ان کی طرف چلنا چھرو کر دیتے ہیں تو کیا غلط کر رہا ہوں فرض کرو اگر بھائی کی جگہ میں شدید بیمار ہوتا ہوں اور میرے آپریشن کے لیے پیسے نہ ہوتے تو کیا کرتی گھلی ان کاغذات کو سینے سے لگا کے بیٹی رہتی یا بیچ کر میرا علاج کرواتی اللہ نہ کرے کہ ہمارے خاندان پر ایسا کبھی برا وقت آئے اچھی بات ہے کہ نہ لیکن ان بیچارے لوگوں پر تو آ چکا ہے نہ پہلے میں بھی تمہاری طرح جہبات ہی ہو رہا ہوں اچھی طرح سوچنے کے بعد اب میں مطمئن ہوں کہ ہماری بچی نے جو فیصلہ کی اب بہتر کیا اور اس صورتحال میں ہاشم بیچارہ کر بھی کیا سکتا تھا باپ کو مصیبت میں دیکھ کر بیوی سا ہی مدد مانگتا نا چھپ کر جا بس کر بس کر یہ تو جب بولنا شروع کرے گی تو چھپ کرے گی نہیں ہاں 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 میں ہی بولتی ہوں اس گھر میں پاغل میں ہی ہو نا باقی سارے چھیک ہیں اس گھر میں اچھا بات سنو جب تمہارا غصہ اتر جائے تو تھنڈے دل سے سوچیں اور تم بھی اس بات پر مطمئن ہو جا ہوگی کہ ہمارے بچوں نے جو فیصلہ کیا وہ ٹھیک اس وقت ہاشم بیچارہ بہت پریشان ہے تم خام خواہ اسے مدنمان ہو رہی ہے اب آپ یہ کہیں گے کہ وہ جو ساری باتیں سنا کے گیا ہے یہ پریشانی میں سنا کے گیا ہے ہمیں ہے نا آبدا وہ بیچارہ پریشانی میں ہی کہہ رہا تھا دیکھو اس کا باپ دستر مرک پر ہے کم از کم یہ ہی سوچ کر ماف کر دو اسے چلیں ارے ایک ٹرپ جاؤ میں اپنی چدر تو لے لیں اوپر اور پھر حادیہ سے پوچھاؤ اگر وہ سال چلی جائے گی نا تو حبیر بہت خوش ہو جائے گا اچھا دیر مت لگائی گے پہلی بہت لیٹ ہوگا چلی جائے گا چلی جائے گا نا آمہ تم نے اممہ اور اجمل کو میرے آپریشن کا بتا دیا تھا نا جی میں اجمل بھائی کو میسج کر دیا تھا لگتا ہے حابدت بارے اس دن کی روئیے سے اب تک ناراض ہے اممہ حادیہ اممہ اور اجمل ضرورت اور عاشم تم نے یہ بہت غلط کیا بہت غلط کیا بہت غلط کیا مجھے مر جانے دیتے لیکن ہادیہ سے گھر واپس نہ لیتے رغمہ اب میں ہادیہ سے کبھی بھی نظر نہیں ملا پاؤں گا آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں حبیب ہادیہ بہت سلجیوی اچھی بچی ہے اگر اس میں ایک گھر کا لالچ ہوتا نا تو وہ حاشم کی کبھی مدد نہ کر دی میاں بیوی دکھ سک میں ایک دوسرے کے کام ہی تو آتے ہیں اور ہادیہ نے ایک اچھی بیوی ہونے کا ثبوت دیا ہے موسیقی 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 آپ کا ٹائم ہو گیا لیکن جلنے حبدہ آپ ہی چکو نا آپ کون سے کام رہ گئے ہیں ہاں چلے چلے اوہ ہاں بٹا اسلام ایکم میں بالکل ٹھیک ہوں نانی کیسے آپ ٹھیک ہے مامو کیسے ہو میں ٹھیک ہوں کیا ہوا جانے کی تیاری ہے لگتا ہے تم جس کام کے لئے آئے ہو نا اگر وہیں تک محدود رہو تو بہت اچھا ہے پھر میں تو جو کام کرنے آیا تھا وہ کری لوں گا لیکن مامو یہ باہر کو لڑکا آیا تھا آپ کے لئے دیکھ کر گئے ہاں میری لئے اور سب خیریت ہے گھر پہ سب فٹ 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 اجمل دیکھ خیر تو ہے نا ارے کیا ہوا بتا مجھے خیر تو ہے کیا وہ اجمل خیریت تو ہے کیا لکھا ہو اس میں ہاشم نے ہاشم نے کیا کیا ہاشم نے ارے حبیب تو ٹھیک ہے نا ہرے آج تو اس کا آپریشن تھا دل کا ہرے کیا کیا ہاشم نے بتاؤ کیا لکھا اس میں ہاشم نے حدیع کو تاناق بھی تاناق بھی تا تا اگر اللہ نے چاہتا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور ہم ابو کو اپنے ساتھ گھر لے جائیں گے گھر اگر میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا حتی کہ مجھے صرف تمہارا نام چاہیے اور کچھ نہیں بہت دیر ہو چکی ہے حدیہ پاگل ہو گئے یہ حدیہ کے پیچھے تمہاں خراب کر دیا اس نے اسے اور حدیہ ایک آنکھ نہیں بھاتی مجھ سے یہ طلاب چاپتا لڑکی رہ گئے میرے بیٹے کے لئے اپنی پسند قرآن تو اب وہ کرو جو وہ چاہتا ہے موسیقا 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 موسیقا